بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسویں سبق کے تین حصے پر رہے ہیں آج چوتھا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں تیسویں سبق کے اندر ہمیں علامات وقف کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ تو علامت ہے تو یہ وقف کی کونسی علامت ہے گول دائرہ ہے تو یہ وقف کی کونسی علامت ہے میم ہے تو یہ وقف کی کونسی علامت ہے اور ہمیں اس کی مشک کروائی گئی ہے آج آخری حصے میں بھی انہی علامات وقف کی مشک کرتے ہیں تشروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گول دائرہ ہے اس کے اوپر میم ہے یہ میم وقف لازم کی علامت ہے یعنی یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے اگر وقف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے قائد کا جو معنی ہے وہ بدل جائے اور اگر نماز کے اندر ہو تو معنی بدل جانے کی وجہ سے بعض مرتبہ فاسد معنی ہو جاتا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے لہذا قرآن پاک اندر جہاں کہیں بھی میم لکھی ہوئی ہو اور آیت کا نشان ہو یا صرف میم لکھی ہوئی ہو تو وہ وقف لازم کے علامت ہوتی ہے وہاں پر وقف کرنا ضروری ہوتا ہے خاص دھیان دے توجہ دے وقف کا قائدہ یہ ہے کہ خوشیعتن پر وفق کرنے کی وجہ سے اکھر کرنے جو گولتا ہے وہاں کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور تاکہ اوپر جو دوپیش کی تنوین ہے وہ سکون کے اندر تبدیل ہو جائے گی یعنی خوشیعتن سے پڑھا جائے گا خوشیعہ خوشیعہ قائدہ قائدہ یہ گول دائرہ آیت کی نشان ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو یہاں پر آیت کے اوپر لا لکھا ہونے کی وجہ سے اقتلاف ہے کہ یہاں پر وفق کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وفق کرنا چاہیے اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ وفق نہیں کرنا چاہیے اگر یہ گول دائرہ نہ ہو صرف لا لکھا ہوا ہو تو وہاں پر وفق نہیں کرنا چاہیے وفق کا قائدہ یہ ہے کہ ڈال کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تو دو زبر کی تنوین میں سے ایک زبر علیف مدہ کرنے تبدیل ہو جائے گا اور پرہ جائے گا قائدہ وَأَقِيدُ فِي الْعُقَدْ ہاں پر گول دائرہ یہ وفق کی علامت ہے اور اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں پر وفق کرنے کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفق کر سکتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفق نہیں کر سکتے ہیں وَتِّين وَتِّين گول دائرہ ہے اور پر لا ہے مطلب یہاں پر وفق کرنے کے بارے میں اختلاف ہے وفق کا قائدہ یہ ہے کہ نون کے نیچے زیر ہے یعنی نون متحرک ہے تو وفق کرنے کے وجہ سے نون متحرک ساکن ہو جائے گی اور پرہ جائے گا وَتِّين مَتصارِق مَتصارِق یہ گول دائرہ وفق کی علامت ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وفق کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفق کر سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفق نہیں کر سکتے ہیں وفق کرنے کے بارے میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفق کرنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وفق نہیں کرنا چاہیے وفق کا قائدہ یہ ہے کہ باہ متحرک ہے تو باہ ساکن ہو جائے گی اور یہاں پر قطب جدن میں سے باہ ہونے کی وجہ سے قلقلہ بھی ہوگا ان نجم الساقب ان نجم الساقب امر امر یہ گولڈ آئرہ وفق کے علامت ہے اس کے اوپر لا ہے وفق کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہاں پر وفق کرنا بعضوں کے نزدیک صحیح ہے بعضوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے یہاں قائدہ یہ ہے کہ روک نیتی دوزیر کی تنوین ہے تو وہ سکون کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور پڑھا جائے گا امر امر سلام سلام یہ قیف قیف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا یعنی یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے سلام سلام میم کے اوپر دوپیش کی تنوین ہے تو دوپیش کی تنوین یہاں پر ٹھہرنے کی وجہ سے وقف کرنے کی وجہ سے سکون کے اندر تبدیل ہو جائے گی اور پڑھا جائے گا سلام سلام وقف نہ کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین یہ گول لیڑا وقف کی علامت ہے اس کو پر عین لکھی ہوئی ہے عین کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رکو پورا ہوتا ہے یا صورت مکمل ہوتی ہے تعلامتی وقف کا سبق مکمل ہوا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقی سی سمجھ میں آ گیا ہوگا علاماتی وقف کو سمجھ لیا ہوگا کہ کہاں پر وقف کرنا چاہیے کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے کہاں پر وقف کرنا بہتر ہے کہاں پر وقف نہ کرنا بہتر ہے تیرے ساری شکلیں اور ساری علامتیں بتلا دی گئی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کومنٹ کا اندر بلا جدہ پوٹ شکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا تو دعاوں کے درخواست ہیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ